بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اکاؤنٹنگ سیکل کا سٹیپ نمبر تری جنرل جنرل ڈسکس کریں گے اکاؤنٹنگ میں جب بھی ریکارڈنگ سٹارڈ کی جاتی ہے تو جنرل جنرل سے سٹارڈ کی جاتی ہے یعنی اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ کرنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ جنرل جنرل ہے اس لیے اس کو ہم اریجنل یا ڈے بک بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یعنی روزانہ ڈیٹ وائز ہوتی ہے تو یہ جو جنرل جنرل ہے یہ بیسیکلی فرنچ ورڈ جور سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے ڈے یعنی اس میں جتنی بھی ٹرانزیکشن آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے وہ روزانہ کی بیس پہ ریکارڈ ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم اریجنل یا ڈے بک بھی کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ جنرل میں ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں تو اس ریکارڈ کرنے کے عمل کو جنرل انٹری یا جنرل آئیزنگ کہتے ہیں اور آپ کی جنرل انٹری کی جو دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک سائیڈ ڈیبیٹ سائیڈ اور دوسری سائیڈ کریڈ سائیڈ یعنی جب آپ جنرل میں ٹرانزیکشن ریکارڈ کریں گے انٹری ریکارڈ کریں گے تو جو انٹری ریکارڈ کرتے وقت آپ کو دو سائیڈوں کی ضرورت پڑے گی یعنی آپ کے پاس ایسے دو اکاؤنٹس ہوں گے کہ ایک جس میں ایک اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگا اور دوسرا اکاؤنٹ کریڈ ہوگا تو آپ جنرل انٹری پاس کر سکیں گے کیونکہ یہ جو جنرل انٹری ہے اس کو ہم ڈبل انٹری سسٹم بھی کہتے ہیں کیونکہ ڈبل انٹری سسٹم میں دو سائیڈے ہوتی ہے ڈیبیٹ سائیڈ اور کریڈٹ سائیڈ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو جنرل جنرل کا پرفارما ہے اس میں بیسیکلی ہمارے پاس پانچ کولمز ہوتے ہیں ایک کولمز ہمارے پاس ڈیٹ اور دوسرا کولم ہمارے پاس اکاؤنٹ ٹائٹل یہ جو اوپر منشن کیا گیا ہے یعنی ڈسکرپشن اس ڈسکرپشن میں ہم کیا لکھیں گے کہ جو ہم انٹری پاس کر رہے ہیں اس میں جو اکاؤنٹ یوز ہوئے ہیں ان اکاؤنٹ کو ہم ڈسکرپشن میں منشن کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پوسٹنگ ریفرنس یعنی لف لف سے مراد ہے لیجر فولیو یعنی ہم جب جنرل میں انٹری پاس کریں گے تو یہ جنرل میں انٹری پاس کرنے کے بعد جب یہ لیجر میں اس کی پوسٹنگ ہوگی تو جو لیجر میں جس پیج پر اس کی پوسٹنگ ہوگی اس پیج کا نمبر جو ہے ہم یہاں پہ لف میں لکھ لیں گے تو اسی طرح ہمارے پاس ڈیبٹ میں جو اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اس میں ڈیبٹ سائٹ پہ اماؤنٹ لکھ لیں گے اور جو اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اس کی اماؤنٹ ہم کریڈٹ سائٹ پہ لکھ لیں گے یعنی ہمارے پاس جو ایک انٹری پاس ہوگی اب دیکھیں ہم یہاں پہ ایک انٹری دیکھتے ہیں بیزنس میں کیش انٹروڈیوز کیا بیزنس سٹارٹڈ وید کیش روپیز پچاس ہزار چودہ ایک دوہزار اٹھار یعنی آج کی ڈیٹ کو کیا کیا گیا ہے آج کی ڈیٹ میں ہم نے بیزنس سٹارٹ کیا اور اپنے بیزنس میں کیا کیا ہم نے پچاس ہزار روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کر دیئے تو اب ہم جب اس کو جنرل میں ریکارڈ کریں گے تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس ٹرانزیکشن میں ہمارے کتنے اکاؤنٹ یوز ہوئے ہیں یعنی اس میں کتنے اکاؤنٹ انوال ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ انیلسز کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس میں دو اکاؤنٹس ہے ایک ہمارے پاس کیش ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیپیٹل ہے کیپیٹل اس لیے یوز ہوا ہے یہاں پہ ہم مینشن لکھیں گے کیونکہ جب بھی آنر کوئی بھی چیز اپنے بزنس میں انویسٹ کرے گا یا انٹروڈیوز کرے گا تو وہ جو انٹروڈیوز کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ کو ہم کیپیٹل سے مینشن کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ڈیٹ لکھیں گے آج کی ڈیٹ چودہ جس ڈیٹ کو یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اب ہمارے پاس کیش کیا اور ہے ڈیبٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ کرنٹ ایسٹس ہیں اور کرنٹ ایسٹس جب بھی انکریز ہوں گے کوئی بھی ایسٹ انکریز ہوگا تو وہ ڈیبٹ ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہمارے پاس یہاں پہ کیش انکریز ہوئے کیونکہ بزنس میں پچاس ہزار روپے آگئے تو وہ انکریز ہوئے ایل ایف کا ہم یہاں پہ کچھ نہیں لکھیں گے ہمارے پاس یہاں پہ ڈیبٹ میں جو کیش پچاس ہزار سے ڈیبٹ ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے تو اس کو ہم ڈیبٹ سائیڈ پہ لکھ لیں گے اب ہمارے پاس کریڈٹ سائیڈ پہ جو ہے کیا ہو رہا ہے کیپیٹل کیپیٹل کے نام سے ہم ایک اکاؤنٹ کو کریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اکاؤنٹ بھی لکھ لیں گے ساتھ اب ہم یہاں پہ اس کو کریڈٹ سائیڈ پہ لکھ لیں گے کریڈٹ سائیڈ پہ ہم نے کیوں لکھا کریڈٹ سائیڈ پہ ہم نے اس لیے لکھا کہ کیپیٹل جو ہے یہ بیسیکلی اس بزنس کی لیابیلٹی ہے لیکن کون سی لیابیلٹی ہے انٹرنل لیابیلٹی ہے یہ بزنس کی انٹرنل لیابیلٹی ہے اور یہ جب بھی لیابیلٹی انکریز ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ ہوتی ہے اور ایسٹ جب بھی انکریز ہوتے ہیں ڈیبٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو کریڈٹ کر دیا اب یہاں پہ ہم اس کی ناریشن لکھیں گے ناریشن سے مراد یہ ہے کہ جو اوپر ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ بزنس سٹارٹڈ ویڈ کیش بزنس سٹارٹڈ سٹارٹڈ پید کیش تو یہ ہماری ایک اینٹری جو ہے کمپلیٹ ہوگی یہ ہماری ایک اینٹری کمپلیٹ ہوگی اسی طرح آپ دوسری اینٹری جس ڈیٹ کو ہوئی ہوگی تو اس کو بھی آپ اسی طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں یا جرنل آئیزنگ کر سکتے ہیں ان جرنل میں تو دوستو یہ ایکاؤنٹنگ میں ریکارڈنگ کا یعنی آپ ریکارڈنگ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ کوئی بھی اینٹری پاس کریں گے سب سے پہلے آپ جرنل میں پاس کریں گے پھر وہ فردر جو ہے آپ کے جو ایکاؤنٹس ہوں گے یا بکس جتنی باقی بکس ہوں گی یہ جرنل کے بعد اس میں ٹرانسفر ہوں گے اگر آپ لیجر میں کریں گے تو جرنل کے بعد جو آپ کا سٹیپ آئے گا وہ لیجر آئے گا جرنل میں جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں اس ریکارڈنگ کے پروسس کو ہم کہتے ہیں جرنل آئیزنگ لیکن جب آپ لیجر میں ریکارڈ کریں گے تو اس پروسس کو ہم کہیں گے پوسٹنگ یعنی جرنل سے جب آپ لیجر میں جائیں گے جو ریکارڈ کریں گے تو اس پروسس کو ہم کہیں گے پوسٹنگ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا